پاکستان اپنے ضروریات کے بجیتر سے سی فیصد ڈالیں بہروں نے مجھ سے مغواتا ہے ملک میں ڈال کی درامت ایک ارب ڈالر کے لگ بک ہے پاکستان کے ادارہ برے شماریات کے اداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں پچپن کروڑ ڈالر کی ڈالیں درامت کی گئیں جس کی مقدار سات لاکھ تیس ہزار ٹن ہے بدقسمتی سے ہم ذری ملک ہونے کے باوجود ذری لحاظ سے خود کفیل نہیں ہیں آج کیا پکیں کسی گھر میں یہ الفاظ روز سوال بھر کر گھنجتے ہیں تو کسی گھر میں یہ روزانہ ایک خوف کی طرح روح میں سرائیت کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمارے یہاں ڈال کو غریب لوگوں کی خورات سنڈیا جاتا ہے اور تمسکرانہ انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈال خور ہیں ڈال ایک صحت مند متوازن غزہ کا احصہ ہے یہ حاظمی کو بہتر بنانے خون میں گلوکوز کو کم کرنے سوزش کو کم کرنے خون نکل اسٹرول کو کم کرنے اور دہمی صحت کے مسائل جیسے زیابتیس کینسر دل کی بیماری اور مٹابے کو رکنے میں مدد کرتی ہے ڈالیں پروٹین اور غزہی اجزاء کا بھرپور ذریعہ ہیں اور خاص طور پر اسے ان علاقوں میں کاش کیا جاتا ہے جہاں گوشت تک آسانی سے رسائی ممکن نہ ہو نیشنل ہیلس سرفیسز کے مطابق ہمارے خوراک میں روزانہ اسی گرام ڈال شامل ہونی چاہیے اگلے پانچ سالوں میں پاکستان کی دالوں کی پیدوار میں قدر کمی متوقع ہے اس سورتحاد سے بچنے کے لیے ہمیں دالوں کو مکمل پیدوار میں اضافے کے لیے ہنگامی بنیاد پر کوششوں کا آغاز کرنا ہوگا تاکہ ہم دالوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی فوڈ سکیورٹی کو محفوظ بنائیں انڈیا، کینیڈا، برما، چینہ، رشیا دنیا میں دالوں کی پیدوار میں سرف فیرست ہیں ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سی ایم ویلال ویلال کو سبکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو تھینکیو سو مچ